لباس ہو دیدہ زیب اور اس کے ساتھ نت نائے ڈیزائن کی کولہ پوری چپل تو خواتین کی خوبصورتی کو چار چان لگ جاتے ہیں عید کی آمد ہے اور لیڈیز چپل کی ڈیمانڈ میں اضافہ بھی ہو گیا ہے خاص کر خوبصورت ڈیزائن کی کولہ پوری چپل ہو رہی ہے خواتین میں بہت مقبول اب خواتین بنا سکتی ہیں شوق کو اضافی آمدنی کا ذریعہ مگر کیسے اسلام علیکم سب بخیر پہلا سودا ہمیشہ کی طرح تیار ہے اور یہاں پہ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کولہ پوری چپل پہ کولہ پوری چپل کو کون نہیں جانتا سب ہی جانتے لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ فیشن میں ہم دیکھتے ہیں نتنے چینجز آتے رہتی ہیں اور اب جو ہے کولہ پوری چپل کو بھی نتنے انداز سے جو ہے سجایا جا رہا ہے اور اس کی فروخت کی جاری ہے اور خواتین میں یہ خاصی مقبول ہوتی ہے اس سمپل سی کولہ پوری چپل کو کیا نتنے ڈیزائن دیے جاتے ہیں یہ تمام ڈیزائن جو ہے ہم آپ کو آج دکھائیں گے بھی اور کیسے بنایا جا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ یہ خوبصورت سی کولہ پوری چپل جو آلیڈی خوبصورت ہوتی ہے اس کو مزید خوبصورت کیسے کر سکتے ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہم بتائیں گے ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ عید کا جو ہے عید میں بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے اور عید کے موقع پر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہی پروگرام کریں جو عید سے ریلیٹڈ ہو اور عید کی ہم خوشیاں باتنا چاہ رہے ہیں تو جناب عید کی خوشیاں باتنا ہم شروع کرتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تیسی جو ہے ہماری جو گیسٹ ہیں انہوں نے جو ہے یہ اتنی خوبصورت خوبصورت کولہ پوری چپلے جو ہے سجائیں ہیں کیسے سجا لیتی ہیں یہ کیسے ان کے ذہن میں خیال آیا اور اب یہ کاروبار ان کو کیسا راس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ تمام چیزیں ہم ان سے بات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہی بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور آپ بھی کیسے گھر بیٹھے یہ کاروبار شروع کر سکتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات چیت کا سلسل بھی شروع کرتے ہیں پھر ہم آپ سے بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو آج کا پروگرام ہمارا کیسے لگ رہا ہے اسلام علیکم فائزہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اسلام ٹھیک اچھا فائزہ کولہ پوری چپل تو ویسی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور نارملی نہ صرف یہ مرد حضرات بلکہ خواتین دونوں میں ہی یقصہ طور سے مقبول ہے ایک دم سے خیال کیسے آگیا کہ اس میں کچھ چینجز لے کے آنی چاہیے نہ اتنے ڈیزائن لے کے آنے چاہیے شاید یہ لوگ خواتین کو اور زیادہ بھا جائیں دراصل کہتے ہیں کہ کولہ پوری چپل سادھی ہوتی ہے ایک طرح سے اور دوتری جو ڈیزائنر والی ہوتی ہیں سلیپرز یا سینڈل وغیرہ اس میں بکل وغیرہ یا فینسی ایک ہوتا ہے لوگ یہ ایک ایسا ہے کہ آپ اپنے میچنگ کے کپڑوں کے ساتھ آپ بنا سکتے ہو اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں میں نے کورسز کیے تھے چھوٹے موٹے فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کے تو بس پھر دماغ میں یہ آئے کہ جب کپڑوں پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں چپلوں پر بھی ڈیزائننگ کی جائے چپلوں پر نارملی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کم کی جاتی ہے یہ خیال بہت ہی کم آتا ہے زیادہ تر فیشن ڈیزائننگ کے اگر ہم بات کریں تو کپڑوں کے اور دیگر اشیاء کے اوپر جو ہے نا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے چپلوں پر بہت کم کیا جاتا ہے اور کوشش یہی کیا جاتی ہے زیادہ تر جا کے ریڈی میٹ لے لی جائے جو میچنگ بنتی ہے جنہ آپ وہ لیں اور آرام سے کرا کے جو ہے وہ پیل لیں جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دراصل اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی میچنگ کی بانوا سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کلر لگوانے ہو جو بھی کروانا ہو آپ آرام سے کروا سکتے ہیں پورا میچنگ کا کہتے ہیں سوٹ کے ساتھ پوری فکس آپ کی میچنگ کی سلپر بن جائے گی جیلری بھی میچنگ کی مل جاتی ہے نورملی جو کپڑوں سے میل کھاتی بھی جو میل کھاتی بھی جو ہے نورملی آج کل یہ بیلے بھی بہت زیادہ چل رہی ہیں کپڑوں کے اندر تو انہی کا استعمال تم نے کہا کہ کیوں نہ ان کا استعمال جو ہے چپلوں میں کر لیا جائے نیا آئیڈیا لے کے آیا جائے میں نے یہی جی صحیح بات میں نے یہی سوچا میں نے کہیں بیلے ہیں تھریڈ ہیں بیڈز ہیں اور کیا کہتے ہیں ریبن وغیرہ ہیں اگر انہی کو اگر ہم کرا جائے چپلوں پر تو کیوں نہ پھر اچھا لوگ آئے گا میں نے ایک آت کر کے دیکھیں تو اچھا لگیں اور سب کو بھی اچھی لگیں تو پھر میں نے اس لیے اس طرح میں نے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اچھا کتنا عرصہ ہو گیا اس کو سٹارٹ کیے پھر یہ تھوڑا سا مجھے بتاؤ مجھے دو تین مہینے ہو گئے اس کو سٹارٹ کیے دو تین مہینے میں اتنا سارا کام کر لیا لگ تو ایسے رائے کہ تم نے پوری فیشن کلیکشن جو ہے بنائی ہوئی ہے در احصال مجھے میں نے جو ہے اگزیبیشن لگائی تھی تو اس میں اس ٹاک مجھے بنانا پڑا تھا اچھا تم نے کہا ٹیسٹنگ پہلے کی جائے تو تم نے ٹیسٹنگ کر کے جو ہے سب سے پہلے جو ٹیسٹ کیا وہ جو ہے تم نے ایگزیبیشن میں کیا جی میں نے ایگزیبیشن میں کیا وہاں پہ لوگوں نے بہت ہی سراہا یعنی مطلب ان چپلوں کو اور بہت پسند کیا تو پھر اس میں جیسے میرا در ایسے اور ہی انٹرسٹ بڑھ گیا کام کرنے پہ چپلوں پہ ٹھیک ہے اچھا میں کوئی سی بھی چپل کو ہوں تم بنا کے ابھی ابھی ہمیں ناظرین کو دکھا سکو گی جی ہاں بالکل ضرور ٹھیک ہے تو میرا خیال میں یہ ذرا تھوڑی سی مختلف سی لگ رہی ہے یہ والی ہے اگر ہم یہ سامنے بھی رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بڑے خوبصورتی سے بنائیں گے یہ اس میں کیا خاص بات ہے ذرا تھوڑی سی اپنی اس کولپوری چپل کی خاصیت کا بتاؤ کہ کیا خاصیت ہے اس میں یہ میں نے دراصل یہ ایک تو جو ہے کسٹومر جو ہے میرے کلائنٹ ان کی جو ہے ریکویسٹ پہ بنوائی تھی یہ میں نے آرڈر پہ کیونکہ کولپوری اکسر لوگ کہتے ہیں ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس لئے میں نے کولپوری شیپ میں میں نے سوفٹ کر کے بنوائی تھی پھر اوپر سے میں نے یہ جو اس میں کلر لگائے ہیں تریک کلر لگائے ہیں یہ مائیوں کے کلیکشن کے اس سے لگائے ہیں مائیوں میں یہ آرام سے لڑگیاں پہن سکتی ہیں سوٹوں کے ساتھ اپنے پیلہ لال ہرہ سب کو کلر آ رہے ہوتے ہیں نورمالی ہم دیکھتے ہیں کولپوری چپل تو اسی طریقے کی ہوتی ہے تو یہ جو مختلف طریقے جو تم نے دوسری بنوائی ہیں یہ خود بنوائی ہیں آرڈر پہ جی یہ میں نے خود آرڈر پہ بنوائی ہیں تو کتنے کی بن جاتی ہے پہلے میں نے اس پر سٹارٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد جب میری کلائنٹ وغیرہ نے کہا کہ ہارڈ ہے بہت سے لوگوں نے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا لینا تو اس لئے میں نے سوچا پھر ان کے لئے بھی کیوں نہ سوفٹ کیا کہتے ہیں سلیپر بنوا کے میں اس پر ڈیزائننگ کروں ٹھیک ہے تو یہ سوفٹ پہ بنوانا شروع کی تو یہ کتنی کاؤس پڑ جاتی ہے نورمالی یہ جو کولپوری ہے اس کی کتنی کاؤس پڑتی ہے اور اس کی کتنی کاؤس پڑتی ہے اس کی تقریباً مجھے 150-200 کاؤس پڑ جاتی ہے اس کی 200 سے 250 تک مجھے اچھا یہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے ایک تو یہ آرڈر پہ بنوانی پڑتی ہے دوسرا اس پہ مٹیریل بھی دوسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ جناب آپ کے لئے ہم پروگرام کرتے ہیں اور آج کے دن تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ ہم نے خواتین کے لئے مختص کیا ہوتا ہے تو جناب زیادہ سیادہ آپ کالز کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ عید کی خوشیاں آپ کو زیادہ سیادہ بانٹیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیاد بھی یاد رکھیں کہ ہماری سکرین پہ ہمیشہ جو ہے ایک بزنس پلان چلتا رہتا ہے جس کے تھرو جو ہے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں تو اور بھائی ٹریننگ بھی تو ہم نے دینی ہے کچھ ٹریننگ کی بھی بات کریں گے کچھ شکھائیں گے خواتین کو یا نہیں کریں گے ضرور آپ کے چینل کے تھرو ہی چینل سکھاؤں گی میں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جناب ہمارے جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں وہ ضرور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کالرز ہیں پہلے تین کالرز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ سکھایا جائے کہ کس طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں میں کام شروع بھی کر دیا ہے اب کس طرح سے کرتے ہیں تھوڑا سے میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتاؤ کس طرح سے شروع کیا جا رہا ہے یہ ماٹریل کیا ہے یہ نا فینسی تھریڈ ملتا ہے آرام سے بازار میں آپ کو مل جائے گا یہ اس کو پہلے اندر سے گلو لگاتے ہیں ہمیشہ اوپر سے ہی نہیں لگاتے کہ کہیں پھر نظر نہ آئے تو فنشنگ نہیں آئے گی اندر سے گلو لگا کے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اس پر نا اس کو رول کرنا شروع کریں گے رول کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ واقعی جو ہے یہ فائزہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں یا انہوں نے کہیں اور سے کی ہوئی ہیں کیا خیال ہے فائزہ جی جی ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں بناتے ہیں مجھے دیکھیں انہوں نے یہ بنانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ہم آپ کی کال بھی لیں گے تو جناب اسکرین پر نمبر چل رہا ہے فٹا فٹ کال کرنا شروع کریں اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ یہ چھوٹا سا کاروبار گھر میں شروع کر سکے اور کس طریقے سے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے تو فوراں آپ ہمیں کال کریں میرا خان میں ایک کالر آگئی روبینہ کراچی سے تو ان کی کال لے لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ تم ان کی اب ٹیچر بننے والی ہو تو فائزہ میں چاہوں گا یہ روبینہ کی کال آپ خود ہی لے لیں ٹھیک ہے اسلام علیکم روبینہ ہلو اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم اوہ ہلو 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 آپ ٹھیک ہاں جی ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہے جی اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے کیا کہنا چاہیے جی پروگرام کیسے لگ رہا ہے اور فائزر کا کام کیسے لگ رہا ہے آپ کو ہاں میں روز آنا آپ کا پاپرندی سے پروگرام دیکھتی ہو اور آج جاگے آپ کی کال ملی اتنی کال ملا تھی مگر مل کے نہیں دیتے آج شکر اللہ کا مل گئی اور فائزر کا کام بہت اچھا اور جتنے بھی پروگرام آپ کو چونکہ سب کا گام بہت اچھا دکھا رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا مدلب ورگیم بھومین ہے ایک طرح سے بہت بے اپریشیت کرتی ہوں ان سب کو تو آپ کو کوئی ایسا کام آتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سامنے لے کے آئیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ میں کیسے لائیت ہے نہیں میں تو ایسے جاب کرتی ہوں ٹیچر ہوں ایسے آج جی زبردست زبردست تو اب آپ کو ایک اور ٹیچر ملنے والی ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ جب آپ کو یہ سکھائیں گے اور آپ بھی یہ کولا پوری جو چپل ہے اس کو نتنی ریزائن دیں گے اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکیں گی جی جی اگر میں ان کے ساتھ مطلب پارٹنرشپ میں کرنا چاہوں کچھ تو دیکھیں یہ تو ان کا اور آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ ان سے کہلے گا پھل وقت تو آپ ان سے سیکھ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ جو ہے پہلی ہماری خودشنصیب کالات ہیں جن کو جو ہے فائزہ جو ہے یہ اتنا خوبصورت کام جو ہے وہ سکھائیں گے اور وہ بھی بلکل کیسے فری جی بلکل فری سکھاؤں گی میں آپ کے چینل کے دروں ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ فری تو تم سکھا رہی ہو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس کام کو اس کو سیکھنے کے لیے ایک دن بھی کافی ہے ایک گھنڈہ بھی کافی ہے کوئی مشکل نہیں بلکل جی کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے بہت ہی آسان ہے ایک آپ ڈیزائن بنا لیں دوسرا تیسرا چوتھا ڈیزائن آپ کے دماغ میں خود ہی آتا رہتا ہے پھر وہ آپ خود ہی بنانے شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے زبردز یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ صرف زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے یہ بس چھوڑی سی محنت اور لگن چاہیے ہوتی ہے اور بہت آسانی سے آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گی کہ انگلی پہ لپیٹ رہے ہو انگلی پہ کیوں لپیٹ رہے ہو اس سے کیوں اتار دیا ہے اس کی کور پر سے یوں کہ اس سے تو یہ اٹھک رہے جاتے ہوئے نا اندر اور پھر دوسرا میں اب اس کو جو لپیٹوں گی تو یہ بہت لمبا دھاگا ہو رہا ہے اب میں اس کو نکال کے ٹھیک ہے اس طرح سے کر لوں گی کہ یہ جلدی جلدی بھی ایک تو میرا کام ہو جائے اور دوسرا کے یہ اٹھکے بھی نا ٹھیک ہے اچھا ہماری جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کر کے ضرور دکھائیں کیونکہ زیادہ چی بات ہے ہم سب کو ٹریننگ نہیں دے سکتے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ویورز ہوتی ہیں ان کو زیادہ سادہ یہاں پر ٹریننگ کا موقع مل جائے کہ جب وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو پر چلے کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے اور وہ گھر میں بیٹھے ہی ہے بہ آسانی یہ کام کر سکتی ہیں تو جناب زیادہ سادہ جلدی ہلی کال کریں ہمیں آپ کی کال کا شدت سے انتظار رہتا ہے اور عید کے موقع پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دن بلکہ جب تک عید نہیں آتی ہم نے عید اسی طرح مناتے رہنا ہے اور آپ کی کالز دیتے رہنا ہے اور محبتیں بانٹتے رہنا ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور میں بتاؤ کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہو جی میں یہ جو ہے نا اس پہ پورا فولڈ کر رہی ہوں یہ جو ہے اس میں چار کالر ہیں ایک تریڈ میں نا اس میں ہیں گرین یلو ریڈ اور وائٹ یہ ہے کہ یہ سارے جو کالر ہوتے ہیں مائیوں کے اس میں آتے ہیں اب یہ ہے نا جب میں لگاتی جاؤں گی تو اسی طرح کا پورا آجے گا ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے الگ الگ لگائے ہیں کالر اچھے زوبیا کی کال آگئی ہے کراچی سے ان کی کال لے لیتے ہیں اب ان کو موقع مل رہا ہے وہ دوسری خوش نصیب پولر ہیں جن کو فائزہ سکھانے جا رہی ہیں کہ کالر پوری چپل کو کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور میچنگ کپڑوں کے ساتھ میچنگ چپل ہو جائے تو کیا ہی بات ہوتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں جی جی ضرور بات کر لیں ہیلو اسلام علیکم میں سو بیا بات کر رہی ہوں کراچی سے جی کیسے آپ کیا حال ہے آپ کے برکل اللہ کا شکر جی میں اللہ کا شکر ٹھیک اچھا جی مجھے آپ سے کہنا چاہیں گی آپ نے کیا کہتے ہیں فری یہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے اچھلی میں ٹریننگ لینے تو آپ کے پاس آنی سکتی کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے ٹیس کی مجھے ایک چپل گفت کر دیں اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ کی بہت ڈھینکی ہوئی چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کی بات فنگس لگ جاتا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے یا اس کو کوئی کیور کرنے کی کوئی ایسی ترکیب جو آپ بتا سکیں کیونکہ آپ تو ظاہر ہے ایکسپورٹ ہیں اور آپ کا کام ہی خالی اکولا پونی سپلو کا ہے یہ تو کہ کہتے ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یا آپ دکاندار کے پاس لے کے جائیں میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی جو ہے کمپلین نہیں آئی ہے اس بات کی میرے خانم ہے پانی وانی کے قریب کیونکہ ہم نے بہت سارے کالرز لینے زیادہ سارے کالرز لینے کیونکہ عید کے موقع پر ہم زیادہ سارے کالرز لینے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن کیا خیال ہے تھوڑا سا انتظار کرایا جائے کالرز کو یا نہیں کرایا جائے جس طرح آپ کا صحیح لگے میرا خانمے تھوڑا سے کرا لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اور آپ واپس آئیں گے تو دیکھ لیئے گا بہت سارا کام کر چکی ہوں گی اور ساتھ ساتھ ہم آپ کی ڈھیر ساری کالز لینے والے ہیں تو کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہیے پہلے سوڑا